یہ این ایم ٹی وی ہے میں نصرد مرزا ہوں آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جو ہے جانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس پر گفتور کریں گے یاد رہے کہ کوئی بھی ملک اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انتہائی بہت خفصورت طریقے سے بناتا ہے اس طرح سے کہ وہ دنیا میں آئیسولیٹ نہ ہو اور یہ کہ وہ دنیا میں اس کے زیادہ سے زیادہ تعلقات ان کے دنیا زیادہ زیادہ اس کے دوستوں اب امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ظاہرے کے ساری دنیا میں اس حالے سے زیادہ مانی جاتی ہے اور اس پر زیادہ لوگ باگ جو ہے وہ امریکہ پر انحصار کرتے ہیں اس کو بالدس ملک مانتے ہیں لیکن اب جو ٹرم نے جو پالیسی بنائی تھی وہ کسی حد تک تو وہ اس نے انورڈ لوکنگ دیکھنا شروع کیا تھا لیکن ابھی تک جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے اس نے جو اب حالی میں جو اوپیک پلس نے جو تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس کو یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو بلینڈ بیرل جو آئل ہے وہ کم نکالیں گے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس سے کہ پھر امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک حیجانی کیفیت سے دوچار ہو گئی ہے بوران پیدا ہو گیا ہے سعودی عرب نے بھی یہ امریکہ کا یہ کہنا معنی سے انکار کر دیا ہے کہ وہ تیل کی جو پیداوارے وہ بڑھا دے تو اس طرح اوپیک جو ہے ان کنٹریز پر مشتمی لے کے دارہ ہے جو کہ آئل پیدا کرتے ہیں اس میں پھر انہوں نے روس کو بھی شامل کر لیا تو یہ اوپیک پلس ہو گیا اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تیل کی جو پیداوار ہے وہ نہیں بڑھائیں گے اور اس سے پھر وہ اپنی جو ان کی معیشت ہے اس کو بحال کریں گے ظاہرے کے یاد رہے کہ امریکہ نے جو روس کو کی جو تیل کو فرامی جو یورپ کو کرتا تھا اپنا تیل کی پیداوار کا اسی فیصد جو اس کی معیشت کا حصہ ہے تو زیادہ تر حصہ جو ہے یورپ کو فرام کرتا تھا اب اس نے وہاں جو پابندیاں لگائی ہیں امریکہ نے اس کی وجہ سے یورپ نے ان سے تیل خریدنا بند کر دیا تو چین نے تیل خرید شروع کر دیا اب اس کی وجہ سے امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جو اوپیک کو ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں اور اس پر حد تو یہ ہے کہ جو سعودی عرب جیسا ملک ہے اس کو انہوں نے ایک ناقابل تسلیم ناقابل قبول اور اس کو پاریہ اسٹیٹ کہا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عالمی تنہائی کا شکارست دتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے لیے تو اس کا وجود ناقابل قبول ہے یہ بات جو اس نے کہی اس سے سعودی عرب نراض ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے اوپیک کا ساتھ دیا اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی کبھی امریکہ نے خواہش کا اظہار کیا تیل کو بڑھانے کا سعودی عرب نے امریکہ کا ساتھ دیا لیکن یہ بات کہنے پر پاریہ ریاست یعنی ناقابل تسلیم ریاست ناقابل قبول ریاست شوشلی بائیکارڈ ریاست جو ہے کہہ کر اس کو رسوہ کیا ہے تو اب اس طرح سے جب یہ دو بلین بیرل یومیاں کا کمی کا جو علان ہوا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ جو بائیڈن کے سارے منصوبہ دریا برد ہو جائیں گے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بائیڈن کا اوپیک پر اثر رسو کم ہو چکا ہے یہاں تک کہ بائیڈن انتظامیہ کے سعودی عرب سے تعلقات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور شاید وہ ملک ملک پوزیشن میں نہیں ہے اور اس پر اس نے جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو نئے سرے سے سعودی عرب کے معاملے میں وضع کریں گے یہ جو بہنچال آیا ہے آنے والا ہے یہ بہنچال یہ کو پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے بلکہ یہ ایک زمانے میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی جیسے یوم کے پور کہا جاتا ہے انیس سو تیہتر میں اس وقت جو ہے یہ شاہ فیصل سعودی عرب کے حکمان تھے انہوں نے اس کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا تھا اور ان کا تیل بند کر دیا تھا تو تیل کی جو قیمت تھی اس زمانے میں تین سو فیصد بڑھ گئی تھی اور اس نے امریکی سنت کو بری طرح متاثر کیا تھا پھر اس کے بعد دوسرا جو موقع آیا تو ایرانی انقلاب ہوا تھا انقلابی انقلاب جو موقع پر جو ایران سے تیل بند ہوا ایران نے مغرب کو تیل دینا بند کیا تو یہ انیس سو نائنٹین سیونٹی نائن کا واقع ہے امام خمینین کا انقلاب آیا تو اس وقت یہ بات کہی جاتا دو سو گناہ قیمتیں بڑھ گئی تھی تو جو بائیڈن کی حکومت ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی ہے کہ یہ جو تیل ہے ابھی بھی ایک بہت بڑا دنیا کی ضرورت ہے ان کے پاس تو تیل ہے امریکہ کے پاس لیکن افسائلیں کہ وہاں سے جو ٹرانسپورٹشن کا سسٹم ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے جاپان بھی کر دیا جائے اور یورپ بھی کر دیا جائے تو اسی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گے تو اس لحاظ سے ہم یہ فهمتے ہیں کہ وہ ابھی تک یہ بات نہیں سمجھایا کہ یہ تیل کی جو دوسرے ان کے جو دوسر ممالک ہیں ان کو بڑی سخت ضرورت ہے اور گرین انرجی کو پیدا ہونے کے دن ابھی تیس سے چالیس سال لگیں گے اور تیس سے چالیس سال تک جو ہے جو اس کی جو پیداوار ہے تیل کی وہ ضرورت رہے گی جو اب بائیڈن نشب کے میں چور ہے اس سے اندازہ لگا جاتا ہے کہ ایک طرف تیل بیچنے والے ممالک خراب معیشہ سے دو چار ہیں تو دوسرے طرح اپنی معیشت کو بہتر بننے پر توجہ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کو تیل کی ضرورت ہے وہ تیل اب ان کو نہیں مل سکے گا اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو بائیڈن دباؤ میں آئیں گے جبکہ امریکہ روس سے لڑائی کے تیل کو یورپ بیچنے نہیں دے رہا ہے اور روس اوپیک سے مل گیا ہے یوں کہہ لیجئے کہ اوپیک نے روس سے ہاتھ ملا لیا ہے اس طرح جس ممالک جس ممالک کا انحصار تیل پر ہے وہ بیچارے تو مارے جائیں گے اور بالاخر ان کو امریکہ کی پالیسی پر چلنے سے پابند رہنا ہوگا یا پھر وہ امریکہ سے قرارہ کشی اختار کریں گے اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کب تک یہ برداشت کر سکے گا کیونکہ یہ سردیاں تو ان کو برداشت کرنی پڑیں گی جس میں بہت سے ہلاکتیں ہوں گی تو اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں یورپ میں اور وہ بڑھیں گے یورپ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو تاریخی طور پر مغرب ممالک خصوصی یورپ نے یہ کوشش کی دی کہ وہ ہمیشہ تیل کی ممالک جو پیداوار کرتے ہیں تیل کی جو پیداوار کرتے ہیں اسے اچھے تعلقات رکھیں لیکن جو بائٹن نے سعودی عرب کو توہین آمیز رویہ اختیار کر کے ان کی جس پالیسی کو ناکام بنا دیا اس کو پاریہ ریاست کہہ دیا یعنی ناقابل قبول ریاست کا یعنی امریکہ کے سعودی عرب کو کے تعلقات کو یعنی سعودی عرب کو ناقابل تسلیم ریاست قرار دیا جو کہ قابل مضمت ہے ہمارے لیاست سے بھی کیونکہ سعودی عرب ایک اچھا ملک ہے اور ہم مسلمانوں کا ملک ہے تو وہ محمد بن سلمان سے آپ کا اطلاف ہو سکتا ہے لیکن سعودی عرب تو ایک اچھا ملک ہے اس کو آپ کیسے پاریہ ریاست کہہ سکتے ہیں تو اب ایسے صورتحال میں اب دیکھنا ہی ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہی ہوگا کہ اس میں امریکہ کیا کرے گا امریکہ کے پاس کئی اپشنز یہ ہیں کہ وہ ریجیم چینج کر دے سعودی عرب میں امریکہ کے پاس یہ اپشن ہے کہ یورپ میں کوئی ایسے صورتحال پیدا کر دے کہ نیٹو کو تیار کر لے اور روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے یا کوئی اور بھی ایسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے لیے ایک عالمی خطرہ بن رہا ہے اپنے بالے رستی کا جو اسے فارمولا بنایا تھا یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چار سٹیپ لینے ہوں گے بالے رستی کو پھر سے قائم کرنے کے لیے دنیا پر جو کوئی چیلنج ہو گئی ہے روس سے اور چین سے اس کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ ایک تو پہلے تو ہم یورپ سے برطانیوں کو نکال لیں گے جو انہوں نے نکال لیا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوئی جنگ کے اندر روس اور چین کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کہیں خود یہ یورپ ایک طاقتور ملک کے ہمارے ساتھ میں نکڑا ہو جائے تو انہوں نے کمزور کیا یورپ کو اور اب یورپ کو تھیل لینے سے بند کرنے کے بعد میں ان کو اور تباہی کے کنارے پر لے جا رہا ہے تو اب اس کے بعد میں دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو باز مائیگریشن ہوگی یورپ سے ایشیای اور افیقی ممالک کی جو ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ کسات بداری ہوگی یعنی ان انفلیشن ہوگا جو ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا ایک بڑی جنگ ہوگی جس کے بعد میں امریکہ کی بلدستی قائم ہو جائے گی اب یہ جنگ بھی ہے لیکن روس اور چین جو ہیں اس کا بڑے خوش و زبلوی کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بزار یہ لگتا ہے کہ امریکہ ناکام ہو جائے گا لیکن اس کے جو خفیہ ازائی میں اس سے پھر وہ یہ خوف آتا ہے کہ ممکن ہے وہ کامیاب ہو جائے تو وہ کشمکش ہے جو اس وقت چل رہی ہے جو آج کے دن جو چودہ اکتوبر کا دن ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جو تیل کا جو بھران آنے والا ہے جو خوفناک سویدہ دال پیدا ہونے والی ہے وہ اگر مالات نہیں سمجھے تو این ممکن ہے کہ دنیا ایک میں جو تاریخی ہو جائے ممکن ہے بڑی جنگ ہو جائے ممکن ہے کہ یہ پھر ترقی آفتہ جو ممالک ہیں وہ پسماندہ ہو جائے ہیں اور جو پسماندہ ملک ہیں وہ بہت غریب ہو جائے ہیں تو وہ بہت بڑی سنگین صورتحال ہے اسے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکال نہیں ہوگی پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیا سادشیں ہو رہی ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے ان کو یہ تو لگے ہوئے ہیں آپس میں رائے جہوڑوں میں دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ پاکستان کو اور انڈیا کو جاپان کو اور دوسرے ممالک کو کیا نخصان پچھا سکتا ہے ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ یہ ضرور دیکھئے کہ ہم آپ کو یہ معلومات فرام کر رہے ہیں تو اس کو آپ یہ یاد رکھئے کہ اگر اس کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی معلومات جو مل جائیں گی جو پھر کسی اور چینل پر یا کسی اور شوشل میڈیا کی چینل پر آپ کو دستیاب نہیں ہے ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ